اس نیوز اپ ڈیٹ کو آپ تک پہنچانے میں تعاون کیا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کے نیو چینل انٹرنیشنل یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور رہیں دنیا بھر کے خبروں سے باخبر رکھ کریں گے ساہی وال کا پاکستان پیپس پارٹی کی تنظیم سازی کے حوالے سے منڈھالی روڈ نیجی ٹی سٹور پر سٹی پریزیڈنٹ شیخ یاسر روف کی جانت سے عشائیہ کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت پاکستان پیپس پارٹی کے زلعی صدر چودری زکی اور پی بی ون نائنٹی سیون کے ٹکٹ ہولڈر چودری سرمت شفقت نے کی پروگرام کا آغاز سلاوت یا قرآن پاکستان کیا گیا اور حدیہ ناد بھی پیش کی گئی اسٹریج سیکرٹری کا کردار قمر ابباس نے پیش کیا اس موقع پر چودری زکی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تنظیم سازی کا سلسلہ کار مکمل کر لیا گیا ہے سٹی اوڈسٹک کے عہدے داران کا باقاعدہ نوڈفکیشن جاری کر دیا جائے گا اس موقع پر مزید ان کا کہنا تھا انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قائدین کے مشن پر گامزن ہیں اور کسی بھی قیمت پر اس راستے سے دست بردار نہیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قائد بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ چلیں گے مزید اس موقع پر اوکارا و پاک پتن کی ذمہ داران نے کسی تعداد میں شرکت کی جس نے علیر استمبلوچ چودری سجاد الحسن سہرگل ہمائیوں بودلا شوکت باجوا سٹی جنرل سیکٹری راہیل اکرم راجہ ریاض زہیب کالو ارشاد حسین کمبو، مشتاب بھٹی، پی ایس ایس کے سکی صدر اور دیگر نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی پروگرام کے اختتام پر دعا کی گئی جس میں زنفقار علی بھٹو شہید اور بینظیر بھٹو شہید اور ملک پاک فوج فرطین کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعا بھی کرائی گئی اور آخر میں کھانا دیا گیا پی ایس ایس پیپل سیڈن فیڈریشن کو سائیوال میں چلا رہے ہیں جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ تیس سے پینتیس لوگوں کی انہوں نے فیس بھی ادا کی اور بلک دونیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں تو میرے ایسا اب آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ الیکشن میں دو سال رہ گئے ان دو سالوں کے اندر ہر گلی ہر محلے سے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کا جو حشر اور جو حال ہو چکا ہے جو تبدیلی کے چھوٹے نارے مار کے جنہوں اسی چوائز کر کے میند کر کے پچھلے ڈیڑھ دو مینے دو ساڑھے کل تائیٹن سو برکل دی لسٹ سی جزے بچوں اسی ایٹیم سیلیکٹ کیتی ہے جنہوں اسی شہر دیونچ کو دے دارانی جمعہ داری دیاں گے اینا سارے دوستانوں تیسیل دے دار سائیوال شہر دی جڑی ایڈیکٹیو کمیٹی بننی ہے میری یہاں پینایتے بیٹھیاں نے اینا سارے دار دل دی اطا کریں یہاں تمہیں مشکل